اسلام علیکم گلوریس اسلام چینل میں سب ویورز کا خوش آمدید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت دعود علیہ السلام کے حالات زندگی حضرت دعود علیہ السلام چھوٹے قد کے نیلی آنکھوں والے تھوڑے بالوں والے اور پاک صاف دل والے تھے دعود علیہ السلام نے جالود کو قتل کیا تھا یہ قتل ام حکیم کے محل کے پاس مرج السفر کے قریب ہوا تھا اس کے بعد بن اسرائیل آپ سے محبت کرنے لگ گئے ان پر فریفتہ ہو گئے اور اپنے اوپر اس کی بادشاہت چاہنے لگے اس کے بعد بادشاہت دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور نبوت عطا کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازا ان سے پہلے بادشاہت ایک خاندان میں ہوتی اور نبوت دوسرے خاندان میں جبکہ دعود علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں جمع کر دی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور دعود علیہ السلام نے جالود کو قتل کیا اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت و دانائی سے نوازا اور جو چاہا اسے علم سکھایا اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ساتھ دفع نہ کرتے تو زمین فساد والی ہو جاتی اور لیکن اللہ جہانوں پر فضل کرنے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو لوگوں کا حاکم نہ بناتا تو طاقتور کمزور کو کھا جاتے اسی لئے بعض آثار میں آیا ہے کہ بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے امیر المومنین عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اتنا فساد نہیں روکتا جتنا سلطان کے ذریعے روکتا ہے جالود نے تعلود کو دعوت دی اور کہا میری طرف نکل اور میں تیری طرف آیا ہوں تو تعلود نے لوگوں کو اس کام کے لئے بلایا دعوت علیہ السلام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور جالود کو قتل کر دیا لوگوں کا رجان دعوت علیہ السلام کی طرف ہو گیا حتی کہ تعلود کا تذکرہ لوگ بلکل چھوڑ گئے انہوں نے تعلود کی بادشاہت ختم کر کے دعوت علیہ السلام کو لوگوں کا سربراہ بنا دیا دعوت علیہ السلام کی حکومت شموئل علیہ السلام کے حکم سے جاری ہوئی تھی بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شموئل علیہ السلام نے دعوت علیہ السلام کو لڑائی سے پہلے ہی بادشاہ بنا دیا تھا دعوت کو جالود کے قتل کرنے کے بعد بادشاہ بنایا گیا تھا دعوت علیہ السلام نے جالود کو ام حکیم کے محل کے پاس قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو لوہے کی ذرہیں بنانے کی تعلیم دی تھی تاکہ دشمنوں سے حفاظت ہو سکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرہیں بنانے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کیل نہ اتنا باریک کرو کہ اپنی جگہ پر قائم نہ رہے اور نہ اتنا موٹا کرو کہ اسے توڑ دے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ موڑ اور بٹ لیتے تھے ان کو اسے گرم کرنے اور ہتوڑے کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کڑوں والی زرہ سب سے پہلے دعوت علیہ السلام نے ہی بنائی تھی اس سے پہلے لوہے کی چادر کی زرہیں بنائی آتی تھی ابن شعظب نے کہا وہ ہر روز ایک زرہ بنا لیتے تھے جس کو وہ چھ ہزار درہم میں فروخت کرتے تھے حدیث ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انسان کا سب سے پاکیزہ کھانا اس کے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے اور دعوت علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ محنت کر کے کھاتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور نیک عمال سر انجام دینے کی زبردست کوشش رکھتے تھے وہ رات کا قیام کرتے اور نصف زمانے کے روزے رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز دعوت علیہ السلام کی نماز ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزے دعوت علیہ السلام کے روزے ہیں وہ نصف رات آرام کرتے پھر ایک تہائی رات قیام کرتے اور چھٹا حصہ پھر سو جاتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے جب دشمنوں سے ملاقات ہوتی تو میدان جہاد سے بھاگتے نہیں تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی آپ کی آواز جو بھی سنتا اس پر رکس کیسی کیفیت تاری ہو جاتی آپ زبور کی تلاوت ایسے پرسوز انداز سے فرماتے کہ کانوں نے اس جیسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی حتی کہ جنوں انس اور پرندوں چرند آپ کی آواز کی وجہ سے رک جاتے اور کئی زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے بھوک سے مر جاتے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا ابو موسیٰ کو دعوت علیہ السلام کی بانسری دی گئی ہے راوی ابو عثمان نہتی کہتے ہیں میں نے بربد بانسری کی آواز سنی ہے لیکن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے زیادہ خوبصورت آواز نہیں سنی دعوت علیہ السلام خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے بھی اپنی کتاب زبور پڑھتے ہوتے تھے دعوت علیہ السلام پر قرات آسان کر دی گئی تھی وہ اپنے جانوروں پر زین کسنے کا حکم دیتے اور ان پر زین کسے جانے سے پہلے کتاب کی قرات مکمل کر لیتے اور وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہی کھاتے تھے ایک دفعہ دو آدمی دعوت علیہ السلام کے پاس ایک گائے کے متعلق فیصلہ کرانے کے لیے آئے ان دونوں میں سے ایک کا دعوت تھا کہ گائے میری ہے اور دوسرے نے مجھ سے چھین لی ہے مدعی علیہ نے اس بات کا انکار کیا تو دعوت علیہ السلام نے رات تک ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مدعی کو قتل کر دو جب صبح ہوئی تو دعوت علیہ السلام نے اسے کہا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں تجھے قتل کروں تو اب میں نے لازمن تجھے قتل کر دینا ہے لہٰذا اب تو اپنے دعوے کے متعلق اصل صورتحال سے آگاہ کر اس نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں اپنے دعوے میں سچا ہوں البتہ میں اس سے پہلے اس کے باپ کو قتل کر چکا ہوں اس طرح دعوت علیہ السلام کی کہنے پر اس کو قتل کر دیا گیا اس سے دعوت علیہ السلام کی عظمت بنی اسرائیل میں بہت زیادہ ہوئی اور وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ فروتنی اور آجزی اور انکساری کا معاملہ کرنے لگ گیا جب بنی اسرائیل میں برائیاں اور جھوٹی قسمیں بہت زیادہ ہو گئیں تو دعوت علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کے لیے سونے کی ایک زنجیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو آسمان سے بیت المقدس کی چٹان تک لمبی کی گئی تھی جب دو آدمی کسی معاملے میں جھگڑا کرتے تو وہ جو ان میں سچا ہوتا وہ اس زنجیر کو چھو لیتا اور حق پر نہ ہوتا وہ اسے نہ پکڑ سکتا ان کا معاملہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے دوسرے کے پاس ایک قیمتی موتی رکھا تو اس نے اس کے مطالبے کے وقت اس کا انکار کیا اور موتی ایک لکڑی کے اندر کسی طریقے سے چھپا دیا جب وہ دونوں زنجیر کو پکڑنے کے لیے چٹران کے پاس آئے تو مدعی نے زنجیر کو پکڑ لیا دوسرے کو کہا گیا تم بھی اس کو پکڑو اس نے موتی والی لاتھی مدعی کو پکڑائی اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے موتی اس کی سپورت کر دیا ہے پھر اس نے زنجیر پکڑ لی تو وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی اس سے بنی اسرائیل میں زنجیر کا معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا پھر جلد ہی زنجیر ان لوگوں سے اٹھا لی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور مجلس کے لحاظ سے اس کے سب سے زیادہ قریب عدل کرنے والا امام و بادشاہ ہیں اور اللہ کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب کا مستحق ظلم کرنے والا بادشاہ ہے مالک بن دینار نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں فرمایا ہے دعود علیہ السلام عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دعود علیہ السلام سے فرمائیں گے آج اسی خوبصورت اور سریلی آواز کے ساتھ میری بزرگی بیان کر جیسے تو دنیا میں میری بزرگی بیان کیا کرتا تھا وہ کہیں گے اے اللہ تو نے وہ آواز مجھ سے چھین لی ہے اللہ فرمائیں گے میں وہ آواز آج تجھے واپس کرتا ہوں پس دعود علیہ السلام بلند آواز سے اللہ کی حمد بیان کریں گے تو اہل جنت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ معلوم ہوں گے حضرت دعود علیہ السلام اور ان کے گھر والے دن رات کے تمام اوقات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے کوئی ایسا وقت نہ گزرتا تھا کہ گھر کا کوئی فرد عبادت نہ کر رہا ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آل دعود شکر کے طور پر کام کرو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہے حضرت دعود علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار میں آپ کا شکر کیسے بجا رہا سکتا ہوں جبکہ تیرے شکر کی ادائیگی بھی تیری نعمت اور احسان کے ساتھ ہی ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی کی کہ اے دعود کیا تو جانتا نہیں کہ تیرے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں کہا ہاں اے پروردگار فرمایا میں تیری طرف سے اس کے ساتھ راضی ہوں ویڈیو دیکھنے کا آپ بہت بہت شکریہ